ایم کیون پاکستان اختلافات کا شکار ہو گئے ذرائع کے مطابق ڈیپٹی کنوینر وسیم اختر نراز ہو گئے وسیم اختر خود کو سینئر ڈیپٹی کنوینر نہ بنانے پر نراز ہو رہے ہیں مصطفیٰ کمال کو سینئر ڈیپٹی کنوینر بنانے پر وسیم اختر کو اختلاف تھا مزید افصالات جانتے ہیں نمائند آجنیوس کامران شیخ سے کامران شیخ اپڈیٹ کیجئے گا اس پر ملکل متحر زرائعی بتا رہے ہیں اس کے بعد پی ایک پی اور ڈاکٹر فاروق پتار گروپ اے ہوئے تو اہتوں پر جو ہے یہ ایک معمولی جھگلے کا آغاز ہوا ہے جو پھر آگے جھگلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور اس وقت وسیم اختر زرائع بتا رہے ہیں کہ ڈیپٹی کنوینر وسیم اختر نراز ہو کر گھر بیٹھ چکے ہیں کیونکہ زرائع نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وسیم اختر خود کو سینئر ڈیپٹی کنوینر نہ بنائے جانے پر نراز ہیں کیونکہ ایمٹیم پاکستان نے یہ عوضہ مصطفیٰ کمال کو دیا ہے اور مصطفیٰ کمال کو سینئر ڈیپٹی کنوینر بنانے پر وسیم اختر کو شدید اختلاف تھا اور اس اختلاف کے بعد جب ان کو بقاعدہ مصطفیٰ کمال کو سینئر ڈیپٹی کنوینر بنائے گیا ہے تو وہ کئی روز سے دفتر نہیں آ رہے اور گھر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ اعلیٰ قیادت جو ہے ایمٹیم پاکستان وسیم اختر کو منانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ وسیم اختر آپس بھی نہیں آ رہے اور وہ نراز ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ قیادت وسیم اختر کو منانے کی کوشش کر رہی ہے ایمٹیم پاکستان اختلافات کا شکار ہو گئی تفصیلہ دی کامران بہت شکریہ آپ کا